اس وقت لوگ امام حسین کے آمد کے منتظر تھے شام کے اندیرے میں ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈال کر داخل ہوئے تو لوگوں کو غلط فیمی ہوئی کہ یہ شاید امام حسین ہے نعمان بن بشیر بھی انہیں امام حسین سمجھے ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل کی طرف چلے گئی تو اس نے محل کا دروازہ بند کر دیا اور اوپر سے آواز دی اے حسین ابن علی تجھ پر سلام ہو خدارہ آپ کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے یہاں حالات ناسازگار ہیں لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار یزید کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ میرے حکومت میں کوئی آپ کو نقصان پہنچائے ابن زیاد نے جب نعمان کی یہ باتیں سنی تو بولا دروازہ کولو میں ابن زیاد ہوں یزید کے طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں اس وقت دروازہ کولا گیا ابن زیاد نے چارج لیتے ہی اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پیل جاؤ مسلم بن عقل جہاں ملے اسے گرفتار کر کے لے آو اگلے ہی روز ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا کہ جو میری فرمابرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے اس پر تشدد کیا جائے میرا کوڑا اور تلوار صرف ان لوگ کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کرے اپنی جانوں پر رحم کا یہ اور بغاوت سے باز آئے اس حیبتناک گفتگو کے بعد ہزاروں کوفی جس نے مسلم بن عقل کے ہاتھ امام حسین کے لیے بیعیت کی تھی اپنی بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد ابن زیاد نے چالاکی سے ایک غلام کے ذریعے مسلم بن عقل کے رہنے کی جگہ معلوم کر لی جو کہ ایک امیر کبیر شخص ہانی بن عقل کے گھر میں قیام پذیر تھے اس نے ہانی بن عقل کو بلایا اور کہا کہ مسلم بن عقل کو میرے حوالے کرو ہانی نے جواب دیا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اس جواب پر ابن زیاد نے ہانی بن عقل کو پیشانی پر دے مارا جس سے اس کا سر پٹ گیا عقل کیونکہ کوفہ کی رئیس تھے اس لئے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلوارے لے کر نکل آئے حضرت مسلم بن عقل بھی اپنی تلوار کے ساتھ نکلے بعض روایات کے مطابق چار ہزار اور بعض روایات کے مطابق چودہ ہزار افراد مسلم بن عقل کے قیادت میں ابن یزید کے قلعے پر حملہ کر دیا شام تک ابن یزید نے ان پر تیروں اور پتروں کی بارش کی جس کی وجہ سے چودہ ہزار میں سے کم و بیش پانس سو کوفی مسلم بن عقل کے پاس رہ گئے باقی سب اپنے بزدلی کی سبب مسلم بن عقل کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے جب آپ نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو پانس سو کے قریب کوفی آپ کے مقتدی تھے لیکن جب آپ نے سلام پیرا اور پلٹ کر دیکھا تو پانس سو میں سے ایک شخص بھی موجود نہیں تھا مسلم بن عقل بالکل تنہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں بٹکتے رہے اور آخر کار تک ہار کر ایک دروازے کے پیچھے چھپکے سے بیٹ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کے لیے دروازے کے پیچھے چھپکر سے بیٹ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر لے اچانک دروازہ کھلا گھر کے مالکین نے پوچھا بھائی تم کون ہو جو ہمارے دروازے کے سامنے بیٹے ہو آپ فرمانے لگے میں مسلم بن عقل ہوں مجھے صرف رات کی چند گھڑیا آرام کر لینے دے پھر میں چلا جاؤں گا اس نیک بخت خاتون نے اپنے گھر میں جگہ دی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقل کے تلاش میں سرگردہ تھا جب اس کا بیٹا رات کو گھر پہنچا تو اس کی ماں نے بتایا کہ آج رات خاندان نبوت کا چراخ یعنی مسلم بن عقل ہمارے گھر مہمان ہے جب بیٹے کو یہ پتا چلا تو اس نے ابن زیاد کو خبر دی اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقل کو گرفتار کر کے لے گئے ہانی بن عقل کے ساتھ قید میں بن کر دیا یہ خبر جب کوفہ میں پیلی تو ہزاروں افراد مسلم بن عقل کی رہائی کے لیے ابن زیاد کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے ابن زیاد کو ان لوگوں کی بزدلی معلوم تھی اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقل کو اور ہانی بن عقل کو شہید کر کے اس کا سر کار کر اس بیرڈ میں پینک دے جس کی وجہ سے وہ لوگ خود بخود باگ جائیں گے لہٰذا اس نے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے دونوں کے سر کوفیوں کے اس بیرڈ میں پینک دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ خوب سے کامپ اٹھے اور دم دبا کے باگ گئے